اسلام علیکم اور ویلکم ٹو ہمارے چینل پہ ایک دفعہ پیر آج کا پروگرام ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنائیں گے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم آپ کو باہر سیر کے لیے لے جائیں گے یہاں کے لوکل ہمارے جو جنگل ہیں اور لیکس ہیں اور وہاں پہ فریش باربیکیو کا پروگرام ہم نے آج بنایا ہوا ہے تو آج ہم بنائے گا باربیکیو پلیٹر اور اس میں تقریبا ہم نے کیا ہوا ہے چھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے باربیکیو سارے انگریڈینٹس اور جو ٹپس ہیں جنرلی وہ میں نے آپ کو نیچے اس میں لیک دیئے ہیں جو ہمارا ڈسکرپشن ہے لیکن پھر بھی اس کے انگریڈینٹس ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو پہلے آتا ہے مٹن ٹک کا شنواری سٹائل کا اس میں کچھ بھی اور نہیں لگتا صرف اور صرف آپ اس میں نمک ڈالیں ٹھیک ہے اور اس سے گوشت کا یہ خیال رکھیں کہ اس میں تقریباً ٹوئنٹی ترٹی پرسنٹ والا فیٹ کا گوشت لے لیں خالص گوشت نہ لیں کیونکہ یہ فیٹ سے جو ہے نا اس کا فلیور جو ہے نا انہینس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا بیو ٹک کا پشاور سٹائل والا صدر والا ہم بنائیں گے بڑا ہی زب مشہور ہے پشاور میں یہ ایک آدمی ہے وہاں پہ بناتا ہے بیف ٹک کا ایک کلو اگر آپ بیف لیں اس میں ٹھیک ٹیبل سپون مسترڈ آل ڈالیں ون ٹیبل سپون وینگار ڈالیں سلائٹلی جو ہے نا سال کو آپ تھوڑا سا زیادہ اس میں کر لیں کیونکہ بار بی کیو میں ہمیں ہمیشہ سال زیادہ لگتا ہے ون اے ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا آپ اس میں آج وین ڈال دیں اور تین سے چار کلوک جو ہے نا گارلک کے ڈال دیں اور ایک ٹی سپون جو ہے نا بلیک پیپر اوور نائٹ میرینیٹ کر لیں زبردست آتا ہے اس کے بعد ہم بار بی کیو کے سیخ کباب بنائیں گے لیکن یہ بار بی کیو ورجن ہے ٹھیک ہے آج اس کے لئے آپ ایک کلو جو ہے نا منس میٹ لے لیں اور منس میٹ جو ہے نا ہم پریفر کریں گے کہ آپ لیم کا لے لیں یا گوٹ کا لے لیں ٹھیک ہے اس میں ٹوئنٹی ترڈی پرسنن فیٹس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا آنین چاپ کر لیں پیاز اور چاپ کرنے کے بعد ہاتھ سے اس کو اتنا دبائیں تاکہ وہ سارا پانی جو ہے نا اس سے نکل جائے ڈائی ٹیبل سپون روستڈ اور ڈرائن زیرا اور کورینڈر جو ہے نا ون ریشو ون پر آپ نے اس کو لے لیں ایک ٹیبل سپون گارلک پاوڈر لے لیں اور سال حضب زائقہ اس میں ڈال لیں اور پھر اس کو گون دیں جتنا بھی زیادہ آپ گون دیں گے نا اتنا زیادہ اس کا جو ہے نا فلیور بھی اچھائے گا اس کا ٹیکسچر بھی اچھائے گا اور اوورنائٹ میرینیشن ٹھیک ہے اب آگے جاتے ہیں کوئل کی طرف تو کوئل کو بھی جو ہے نا اوورنائٹ میرینیشن کریں گے ہم اور کوئل کے لیے جو ہے نا آپ نے لینا ہے تقریبا ہم نے لیا تھا چار پیس کوئل کے لیے ہم نے بٹھیر کے اس کے لیے جو ہے نا آپ ایک کپ تیل جو ہے نا سرسوں کا تیل جو ہے نا ہائی ہیٹ پہ آپ فرائے کریں پھر اس کو لے کے اس کے اوپر جو ہے نا سارے بٹھیر کے اوپر آپ ڈال دیں اور اس کے اوپر جو ہے اس میں آپ ایڈ کر لیں دو ٹیبل سپون جو ہے نا روسٹڈ کورینڈر اور گرائنڈ والا جو ہے نا سیڈز آپ ڈال دیں اور سار جو ہے نا حضب مامون سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں اس کے ساتھ تین چار گارلک کلوز بھی ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے نا میری نیٹ کے لیے آپ فریچ میں رکھ دیں اوورنائٹ کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی سی جنرل ٹپس آپ کو بتانی تھی جب بھی آپ نے پروٹین کو گرل کرنا ہے اس کو پہلے جو ہے نا روم ٹیمپریچر پہ لے کے آئیں اور جو آپ کوئلہ گرم کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ ریڈ انگار فرسٹ آپ نے کرنا ہے جب آگ لگی ہوتے ہیں شولہ ہے نا اس پہ کبھی آپ نے بار بھی کیوں نہیں کرنا چکن کا سپیشل انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ اس کو پلیز کائنڈلی جو ہے نا اندر سے چیک کریں بار بار چک کریں یہ پنک نہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت ہی خطرناک چیزیں اور چکن کا جو سکن تھا اس کو آپ نہ ہٹائیں یہ جو ہے نا چکن کا فلیور انہینس کرنے کے لیے اس کو موائسٹ اور ٹینڈر رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے گرلنگ میں اس کے علاوہ جو ہے نا جب بھی اگر آپ سپیشلی بیف اور مٹن بار بی کیو جب کرتے ہیں نا تو ٹین فیفٹی منٹ جو ہے نا آفر گریلنگ ریسٹنگ ٹائم جو ہے نا بہت ہی امپورٹن چیز ہے اس سے جو ہے نا یہ بہت ہی ٹینڈر ہوتے ہیں اور کانے میں جو ہے نا یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے سخت اور ربڑی جیسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ریسٹنگ ٹائم آپ نے وہ کرنا ہے نیکسٹ آتا ہے ہمارا چکن تو چکن کے لیے ہم نے چوٹا سا چکن لیا ہے تقریباً 800 گرام کا اس کو بیچ میں ہم نے کٹا ہے اس کو دبل سوٹ لگایا ہے اور اور کچھ بھی نہیں بس اس کو آپ فریج میں رکھیں تقریباً اوور نائٹ کے لیے اور اگلے دن جو ہے نا یہ بلکل پرفیکٹلی تیار ہوگا جو ہے نا بار بی کیو کے لیے اور پلیٹر کا آخری جو ہمارا آئیٹم تھا وہ تا مٹن سٹیک تو مٹن سٹیک ہم نے بہت سمپل رکھا ہوا ہے اس کے لیے ہمارا مٹن سٹیک تھا تقریباً کوئی ڈائی سو گرام سٹیک تھا اور اس کو جو ہے نا ڈبل سالٹ ہم نے لگایا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے نا بلک پیپر اس پر لگا دیں اور ایک گارلک کلو جو ہے نا اس پر مل دیں اس کو بھی جو ہے نا یہ آپ بس فریج میں رکھیں اوور نائٹ میری نیشن کے لیے میٹس اور پروٹین کو کمپلیمنٹ کے لیے جو ہے نا ہماری سجیشن ہوگی کہ آپ گرینز بھی جو ہے نا گرل کر لیں سچ از آپ ٹرکیش پیپر یا جو شملہ مرچ ہے آپ اس کو گرل کر لیں کھورن کو آپ کر سکتے ہیں مشروع کو کر سکتے ہیں ٹومیٹو بھی آپ کر سکتے ہیں تبولے سالٹ جو میں نے پریویس ایک ویڈیو میں جو ہے نا وہ مٹن کڑائی والی ویڈیو میں جو بنائے تھے وہ بھی اس کے ساتھ بہت زبردست لگتا ہے تو اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے نا آپ خا مخا اس میں تھوڑا سا گرینز ڈال لیں ٹھیک ہے تو یہ تو تا آج ہمارا پروگرام اور امید رکھتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کوئی کنفیجن ہو پہا آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے نا دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی تل دن السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی